راہم راہم سبی کا مرے بلوگ میں سواگت ہے اب صبح کے بچوں کی چرل رہی ہے لنچ کی تیاری ہے بنا دیئے پراتھے اور لنچ پیک کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ نکال دیا ہے جوس جوس نکالنے کے بعد مکسی کے سارے برطن ساپ کر دیا ہے یہ جوس ہے مکس ہے اور پھر کچن فوری طرح سے فیل گئی تھی جوس نکالتے وقت تو وہ کپڑا مار کے ساپ کر دیا ہے اس کے بعد میں لگا رہی ہوں یہاں پر جاڑو جاڑو لگانے کے بعد پھر لگاؤں گی پوچھا کیونکہ آج میرا فاسٹ ہے تو جلد ویلدی کام کر کے پھر جوت بطی کروں گی اب جاڑو لگنے کے بعد یہ میں نے پوچھے کے پانے میں ڈال دیا آج تھوڑا سا سرپ اس سے پوچھا ماروں گی کیونکہ بچوں نے پتہ نہیں نیچے کیا گرہ دیا تھا سارے فرض پر چکنٹ سے ہو گئی تھی اور بچے جانے کے بعد لنچ تیار ہونے کے بعد پوری کچھنے سے فیل گئی تھی تو یہ دال کے لیے چھوک کٹ کر دیا تھا اور دال کو تھوڑے دیر کے لیے بھگو کے رکھ دیا ہے ابھی برطب بھی نہیں دوئے ہیں اور چائے رکھ دیا ہے برنے کے لیے دال کا چھوک گیس پر چڑھا دیا تھا پیاج پکنے کے بعد اس میں ڈال دیا ہے ٹاماٹر اور ہرمیرچ اب اچھی طرح یہ پک جائیں گے پھر اس میں ڈال دوں گی دال ہمارے پھر دال بن کے ہو جائے گی تیار اور اب یہ ہیٹر پر رکھ دی تھی دال بٹھ گئی ہے اور چاول بھی بن گئی ہے یہ چاول بھی بن گئی ہے اب بار چلے پر بنا رہے ہیں تھوڑی سی روٹی نیتی نے چلے میں آگ جلا دی ہے اور بیٹھے بنانے کے لیے اور آپ آگے ہیں رہے نو دی دیویں یہ دونوں بار کی روٹے بنا رہے ہیں اتنے میں میں بار اندر کا کام کر لوگی جو بچا ہوا تھا بنا لائے روٹی بن گئی ہاں بن گئی ٹھیک کہ اتنے میں رہے ہیں چائے چائے رکھلے گیس ساف کر کے چائے وہ بھی لے ہو گیس تکر تو دیتی سوگا صاحب بس تو چائے دو رکھ سوگے برطن ساف کر دیا ہے اور چائے بھی بنا لی ہے اب ممی اور رینو جدی کر رہے ہیں کہیں جانے کی تیاری دیکھتے ہیں کہ آ جاتے ہوں اب ہم آگئے ہیں چھوٹی آماجی کے گھر دیکھیں سامنے والے گھر میں کتنے اچھے فلاور لگ رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ ابھی تو کمپلیٹنی وارک ہاں پوٹی ہے یہ کمرا پوٹی ہے پوٹی ہے اچھے ہیں دروازے بھی دیکھو کتنے اچھے ڈیجیند کے اور یہ ہے بوہ جی کی کچن ابھی کام چل رہا ہے پورا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کچن کافی بڑی بنائی ہے بوہ جی نے اور سب کچھ ٹائل وغیرہ سب اچھے ہیں یہ ایک وینڈو ہے کچن میں اور یہ ابھی کام ایسے ہی فیلا ہوا ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس کا اور اب ہم شام کے بچ چکے ہیں چھے گھرہ آ گئے ہیں ابھی ابھی پہنچے ہیں گھرہ آ کے کافی لیٹ ہو گیا تھا دن میں تو وہاں پہ کافی ٹائم لگ گیا پھر چھوٹے بوہ جی کے گئے پھر ان کی دیورانی کے گئے تو اس لئے کافی ٹائم لگ گیا وہاں پہ لیٹ ہو گئے تھے بس ابھی آ کے پہنچے ہیں اور یہاں پہ نہیں تھی یہ کھانے کی تیاری یہ آٹھا لگا دیا ہے شام کے کھانے کی تیاری اور اس میں رکھ دیا ہے آج آمی کی سبجی بننے کے لیے تب تک یہ بن کے ہو جاتے ہیں ریڈی اور ہم بنائیں گے بھار روٹی اور اسی کے ساتھ آج اس بلوک کا اینڈ کرتے ہیں کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو پلی چینل کو لائک شیئر سسکرائب جرور کر دینا دھنیواد بائی